بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابیہ رجی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراقی تھی ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان تھا میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح سے وقت گزر رہا تھا بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش رکھتی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو بیوی اٹھی اور پانی لے آئی جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا وہاں پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے وہاں بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی آج تم جو کہوگی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے کہنے لگے ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیجئے اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے کہنے لگی بلکل نہیں بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی بیوی بولی ہرگز نہیں کسی امید کو توڑا ہے کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو بیوی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہنے لگی ہرگز نہیں تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو کہنے لگی یہ بات بھی نہیں پسند بھی بہت کرتی ہوں محبت کرتی ہوں اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیجئے وہ صحابی پریشان ہیں کہ زبان بھی دے بیٹھے کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروالیں گے وہ کہنے لگی بہت اچھا لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی چیز میں اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا بیوی نے فوراں اپنا دپٹہ پھاڑا اور خاوند کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں میں آپ سے طلاق نہیں لیتی وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاقوں کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ آپ مجھے سمجھ میں آ سکا کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو سہی کیا بات ہے کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العجت منحبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں ہاتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے دھلان کی طرف جایا کرتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی غم نہیں دیکھا کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو میرے خاوند کے عامال میں فرق ہو میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے یہ اللہ کا راستہ تھا آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراں سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا گم پہنچا مسیبت پہنچی تکلیف پہنچی یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی سبحان اللہ دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں